اسلام علیکم ایفری بیڈی ویلکم اور ویلکم بیک تو آج ہم منانے والے ہاں تماز ہیں جسے ہم ڈینڈلین ویٹ میٹ گری بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ نیوٹریٹیو اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے خاص کر کے پریگننٹ لیڈیز اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ ایزی وی میں ہم نے بنایئے تو چلیے بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک پریشر کو کر لے لیا ہے جس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈینڈلین یا جسے ہم ہند بھی کہتے ہیں یہ ہم نے اپنے کچن گارڈن سے ہی لی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے وارٹر کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈرائی ڈینڈلین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے مارکٹ میں ملے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو لیڈ سے کور کر دیا تھا اس کو پانچ سے چھ سیٹیوں تک گیس پر رکھ دیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ہو چکا ہے سیم پروسیجر آپ کو بھی فالو کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس ڈرائی ڈینڈلین کو اچھی طرح سٹرین کر دیں گے اور اس کو تھنڈے پانی سے دو دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح دو دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو پورا نچوڑ کر ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی وارٹر کنٹنٹ نہ رہے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک موٹر اور پیسر لے لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح گرائنڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو مکسر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے زیادہ مزہ آتا ہے ساتھ ہی میں ہم نے پریشر کو کور میں پانی ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن پیسز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبال آنے کے بعد اس پر اس کام آ گیا ہے وہ ہم نے لیئر کو ریمو کر دیا ہے ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ترمری پاورڈر ایک ٹیبل سپون سالٹ دو سے چار تک چھوٹی الائچی ایک دالچینی ایک بڑی الائچی دو لانگ اور اس سارے مکسر کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو واپس سے لڈ سے کور کر دیں گے اور اس میں دو سے تین تک سیٹیا لائیں گے جب تک یہ پورا نائٹی پرسنٹ تک سوفٹ نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹ ہے وہ اچھی طرح سوفٹ ہو چکا ہے ساتھی میں ہم نے کڑائی لے لیا ہے جس میں ہم ایڈ کریں گے مسٹرڈ آئل یعنی کرشور تیل اور اس کے بعد ہم ان میٹ پیسز کو اچھی طرح اس میں فرائی کر دیں گے جب تک یہ گورڈن براؤن نہ ہو جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مٹن پیسز ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم نے ان کو ریمو کر دیا ہے اسی گرم تیل میں اب ہم ایڈ کریں گے کٹے ہوئے پیاس جو کہ ہم نے پہلے اسی ہی کٹ کر کے رکھ دیئے تھے اور ان کو بھی ہم اچھی طرح فرائی کر دیں گے ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے چار گرین چیلیز تاکہ اسے بہت ہی اچھا فلیور آجائے ہماری ریسپی میں وہ انترہ ہوئی سے دائیت ہاندہ تلس مستہ آدمو اس پورپورٹ تیلون یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے سیم پروسیجر آپ کو بھی فالو کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون سالٹ وچھو کن ایڈ اکارڈنگ ٹیور ٹیسٹ اور اس کو ہم واپس سے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس مکسٹر میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون لال کشمیری مرچ اور ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون فینل سیٹ پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر اور اس سارے مکسٹر کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسالے دار مکشئر ہو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک لیڈل سپون جو ہم نے مٹن سٹاک رکھا تھا وہ ہم اس میں اچھی طرح ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو مکشئر ہو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم یہ کڑھائی سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور جو ہم نے پریشر کو کر لیا تھا جس میں ہم نے مٹن کو اچھی طرح بوائل کر دیا وہ ہم گیس پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس طرح ہوئی ہند آتمس تھا اس طرح لاؤ ہوئی اصل پوٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اور نہ یہ زیادہ گاڑا ہے نہ یہ زیادہ پتلا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹا ہوا ادھرک اور لیسن تاکہ اس میں اچھی سمیل اور اچھا فلیور آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہونے والی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا کلر آ چکا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ وچی کن ایڈ اکارڈنگ ٹی آٹیز تو یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیا تھا اور اس سارے مکسچر کو ہم واپس سے اچھی طرح مکس کر دیں گے امپت کرو اس ساتھ ڈکھنے بانتے بھی دیموز اس سٹیم تاکہ یہ ایسے اصل پر تیار دو سٹیمز آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریسپی ہانت ماز جو بلکل ریڈی گمز جو میٹ ہے وہ اچھی طرح پک چکا ہے اور جو ہماری ہاند ہے یا ڈینڈلین وہ بھی کافی اچھے طریقے سے کوک ہو چکی ہے now it's ready to be served آپ اس اس پی کو گرما گرم سرف کر سکتے ہیں and you can enjoy it with your family and friends اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہوت رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا آن کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے دونوں کے ساتھ so at last for garnishing we have used some slices of coconut so this was all for today hope you all liked our video for more recipes don't forget to like subscribe and share our channel till then stay blessed فیا مان اللہ